ختل عام خون اور غرط کی رئیسی ہو گئی جس اسلام نے تمہیں کہا تھا ایک معصوم کی جان لینا ایسے ہے سارے انسانوں کی جان جیسے تم نے لی لی ہے معصوموں کی آج تو دندہارے سورج کی روشنی میں لوگوں کے چلتے پھرتے لوگوں کے راکھوں کے سامنے جان ورہو کچھ سا کٹا جاتا ہے انسانوں کو کٹا جا رہا ہے لوگوں کے کیا معاشرہ آ گیا کیسا ماحول آ گیا کیسے مسئلے مسلمانوں میں ہمارے ماحول میں آ گئے ختل عام خون اور غرط کی رئیسی ہو گئی جس اسلام نے تمہیں کہا تھا من ختل نفسم بغیر نفسن او فسادن فیل عرض فکا اندبا ختلن ناسا جمعیہ ایک معصوم کی ختل ایک معصوم کی جان لینا ایسے ہے سارے انسانوں کی جان جیسے تم نے لی لی ہے معصوموں کی آج معاملہ شہر کا کیسا ہو گیا ہے حیدرباد کا یہ ختل و غارت گری کا بازار ایسا گرم ہم ختل کبھی مہنوں مہنوں میں سنا کرتے تھے سالوں سالوں میں نہیں سنا کرتے تھے آج تو دندہارے سورج کی روشنی میں لوگوں کے چلتے پھرتے لوگوں کے راکھوں کے سامنے جان وہاں کو جیسا کٹا جاتا ہے انسانوں کو کٹا جا رہا ہے اور اتنے بزدل اتنے دربوک ہو گئے ہیں سارے قوم سارے شہر والے سارے شہر والے ہمارے کہ دن بہ دن لوگوں کے سامنے ایک انسان ہتھیاروں سے دوسرے انسان پر وار کر رہا ہے کسی اللہ کے بندے کو توفیق نہیں کتا کر اس کو روکے ایک انسان کی جان بچانا معصوم ایسے ہیں جیسے سارے انسانوں کی جان بچانا بھئے کس چیز کا خوف ہے مسلمانوں تمہیں کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہمارا ہے مسلمانوں ہمارا تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں رب تعالیٰ نے جتنی حیات ہمارے زندگی میں لکھی ہے ایک لمحے کے لیے بھی یہ ساری کائراتیں مل کے موت کو خریب نہیں کر سکتی ہمارے ہیں اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر حیات ختم تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائناتیں مل کے ہمیں جلا نہیں کر سکتی پھر کیا ہو گیا کیوں چعمرونا بالمعروف و تنہونا ان المنکر کے معاملے میں آگے نہیں بڑھتے کیوں ایسے معاشرے میں حالات ہو رہی ہیں وجہ ایک ہی ہے انسان خود غرض ہو گیا ہے دن بہ دن اللہ کی محبت کیا ہے اللہ کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے اللہ کا چعار رف کیا ہے اسلام کی حقانیت کیا ہے اسلام کی سچائی کیا ہے سب کے سب پڑھنے سے قاسر ہے